سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کیا وہ اتنا مشہور سا واقعہ لوگ اپنی نظروں سے بھول گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پار لگے دریا کے تو ایک قوم کو لوگوں نے پوجا کرتے دیکھا بتوں کی تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں بھی ایسے کوئی خدا بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں دیکھ کر بندے کے کرتے ہیں نا اللہ کی عبادت دیکھ کر کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈاٹا بدبخت ہو کیا بکرے ہو خدا بنایا تھوڑی جاتا ہے خدا تو سب کو بناتا ہے خدا بنائے نہیں جاتے خدا سب کو بناتا ہے وہ وعدہ لا شریک ہے سامری جو تھا سنار تھا اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ قوم کا جو ہے وہ کی کمزوری کیا ہے کون سا کمزور نکتہ ان کے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ توریت لانے گئے انہوں نے سب کے زیورات جمع کر کے بچھڑا بنایا اور وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اس کے موں میں ڈال دیا وہ بچھڑا اچھلنے کودنے لگا قوم اسی کی پوجا کرنے لگی مین مجرم کون تھا مین مجرم کون تھا سامری تھا جس نے بچھڑا بنایا تھا لیکن جب اللہ کا عذاب آیا سب پر آیا سامری پر نہیں آیا سب ہلاک ہو گئے سامری علاق نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہوئی آپ کو اللہ یہی تو سب سے بڑا مجرم ہے اور آج کے دور کے حساب سے یوں کہلیں ماسٹر مائنڈ تو یہی ہے نا جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے اس کو وڑی سزا ملتی ہے یہی تو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے اور سب کو عذاب ہوا ارشاد ہوا موسیٰ ضرور دیتے عذاب لیکن اس کے ایک خوبی ہے ہے کافر لیکن خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ میری راہ میں خرچہ کرتا ہے میری راہ میں خرچہ کافر ہو کر میری راہ میں دیتا ہے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اپنی دولت لٹاتا ہے بس اسی سخاوت کی وجہ سے ہم نے اس کو عذاب نازل نہیں کیا دیکھو کافر ہو کر اگر اللہ کے لئے سخاوت کرے تو وہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے تو جو مومنوں کر سخاوت کرے اللہ کی راہ میں اور فیس سخاوت وہاں دیکھیں سخاوت تو بہت ساری جگہیں کسی غریب کی جھولی میں ڈال دیا کسی بیوہ کو دے دیا کسی کی شادی کروا دی یہ ساری سخاوت میں بڑی عظیم ہے لیکن سخاوت وہاں جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں جسے مسجد کہتے ہیں مسجد میں سخاوت اللہ کے لئے اس لئے کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو حضور کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے گھر تعمیر کیے جائیں اللہ کے لئے مسجدیں بنائی جائیں اللہ کے لئے مسجد بنائی ہے حضور فرماتے ہیں مَم بَنَا لِللَّهِ مَسْجِدًا بَنَا لَهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جو اللہ کے لئے مسجد بناتے ہیں اللہ ان کے لئے جنت میں محل بناتا ہے اب ہم اپنی طاقت کے مطابق بناتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق بناتا ہے بلکہ حضور علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی نے چڑیے کے گھوصلے کے برابر بھی اللہ کے لئے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لئے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا چڑیہ کا گھوصلہ کتنا ہوتا اللہ کے چڑیہ کے گھوصلے اتنی مسجد نہیں ہوتی لیکن حضور نے ترغیب کے لئے اسی لئے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے قوبہ کی بستی میں جو ہے وہ مسجد کی بنیاد رکھی اور جن لوگوں نے حضور کے ساتھ مسجد کی بنیاد رکھنے میں شرکت کی اللہ نے ان لوگوں کی قیامت تک کے لئے تعریف قرآن میں نازل فرمائی اللہ نے ان کا ذکر کیا پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ تیبہ کی بستی میں آئے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی خود اس کے اندر شرکت فرمائی حضور خود پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنے ہاتھ سے رکھتے آپ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر گرد و گبار پڑ گئی اور چاندی جیسا جسم مٹی میں پیلی پیلی مٹی میں اٹھ کر ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی جو چان جو ہے کسی سرمگی بدلی کے اندر چھپ گیا ہو حضور کا جسم ایسے لگنے لگا صحابہ کرام کو کب گوارا تھا مسجد کے امام صحاب اگر اٹھ کر پانی لے تو چار مقتدی کہتے ہیں حضرت حضرت اطرقیہ رکھیں میں لاتا ہوں تو حضور پتھر اٹھائیں تو صحابہ کو کب گوارا تھا جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے ان کو کب گوارا تھا کہ وہ آقا کو پتھر اٹھانے دے میرے قریب آقا کی بارگاہ میں دور کے ہاتھیں یار سلیل لائیے لائیے آقا فرماتا ہے یہ میں لے جا رہا ہوں وہاں اور بھی پڑے ہوئے ہیں وہ تم اٹھا کر کے لاؤں حضور نے کسی کے ہاتھ میں دیا نے حضور نے خود اٹھایا کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے تھے کہ قیامت تک مسجدوں کی تعمیر ہوگی اور آقا نے بنفس نفی شرکت کر کے آپ جانتے ہیں جب مسجد خریدنے کی بات آئی زمین تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پیسے دوں گا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا اور میری دولت بھی تو آپ کی ہے اس لئے آپ مجھے انعیت فرمایا کہ میں آپ کی طرف سے خرید لوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے اجازت دی بلکہ ایک روایت تو یہ آتی کہ حضور علیہ السلام نے پھر بھی اپنی رقم کو اس میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ ابو بکر میری رقم بھی شامل کرو پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ تھی مسجدوں کی تعمیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام نے بہت ترغیب دی صحابہ کو فرمایا مسجدیں بناو کیونکہ روح زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بترین جگہ بازار ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اور کب ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے لئے مسجد تعمیر کرتا ہے